موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ایڈیوکیشنل گالا ای لرننگ پلیٹ فارم سے سید سجاد حسین حاضر خدمت ناظرین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے ایک خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ازاد جمعین کشمیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے انٹی ایس ٹونٹی ٹونٹی ون کا جو ایگزام کنڈکٹ کیا تھا اور اس کے بعد موصلی کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی لیکن ابھی چونکہ ازاد کشمیر بر میں جو انتخابات ہیں ان کا اعلان کیا جا چکا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی انتخابات کا عمل شروع ہوتا ہے تو جتنے بھی ازاد کشمیر بر کے سرکاری محکمہ جات ہوتے ہیں تو ان کے اندر اپوائنٹمنٹس ٹرانسفرز اور جو پرموشن کے کیسز ہیں ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے تو اسی کی زد میں جو انتیس کا جو مراللہ کانٹینیو تھا وہ بھی آیا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا کہ یہ سارے کا سارا جو پروسس اس کو روک دیا گیا اس کے بعد جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ جو ہمارا ایڈوکیشن سیکٹریٹ ہے اس نے الیکشن کمیشن کو ایک اس والے سے رہنمائی طلب کی کہ چونکہ انٹیس کا جو اشتہار ہے وہ کافی پہلے کا آیا ہوا ہے اس کے اوپر باقاعدہ ٹیسٹ اور جو انٹرویوز ہو کے ان کا میرٹ بھی آویزہ ہو چکا ہے اور موسلی گینی ریٹس جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور ابھی جو انتظاریہ فیرست ہے اس کے اندر سے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہونا باقی ہیں جو بھی میرٹ کے اوپر ہے اسی کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس والے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز فراہم کی جائیں کہ ہم اس سلسلے کو کانٹینیو رکھیں یا اس کو سٹاپ کر دیں تو آج اس والے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ایڈوکیشن سیکٹریٹ ہے اس کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دی کہ جو بھی انٹیس کے جو ویٹنگ کینڈیٹس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس آپ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو دوبارہ انفارم کر رہے ہیں کہ ایڈوکیشن سیکٹریٹ کو جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس حوالے سے کوئی پرمیشن نہیں دی تو لہٰذا یہ والا عمل جو ہے وہ اب رک جائے گا سٹاپ ہو جائے گا اب اگلا جو مرالہ ہے وہ کب شروع ہوگا اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ پچیس جولائی تک تو یہ کام ہوئی نہیں سکتا پچیس جولائی کو عام انتخابات ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کب بنتی ہے اس کے بعد جب گورنمنٹ بقاعدہ کام کرنا شروع کرے گی تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور نئی گورنمنٹ سارے کے سارے معاملات کو لے کر چلے گی تو اس ٹائم ہی دوبارہ سے یہ والا سلسلہ چلے گا تو اس کے لیے جو ہم ٹائم پیریٹ کہہ سکتے ہیں وہ دو مہینے درکار ہیں تو دو مہینوں تک انٹی ایس کے جو ویٹنگ کینڈیٹس ہیں ان کو انتظار کرنا پڑے گا یقینا یہ ان کے لیے بڑی بیچینی کا مرالہ ہوگا لیکن آپ یہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہی ہے کہ فیلحال آپ اس ٹائم پیریٹ کے اندر اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کسی اور طرف رکھیں ازاد کشمیر بار میں اس والے سے سارے کا سارا جو کام ہے وہ رکا ہوا ہے اب جب تک نیا سیٹ اپ نہیں آتا اس وقت تک یہ ساری کی ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ سٹاپ رہیں گی آخر پہ آپ کو پھر اس والے سے انفارم کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیر جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جو ایڈوکیشن سیکٹریٹ ہے اس کو انٹی ایس کی اپوائنٹمنٹ سے روک دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو سیکٹریٹ نے اس والے سے پالیسی جاری کی ہے کہ وہ اب ظاہر ہے جب تک دوبارہ سے یہ سلسلہ کانٹینیو نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کی بھی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ عمل میں نہیں لائی جا سکے گی تو یہ اس والے سے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا می بھی پاسیبل اگست اینڈ یا آگے جا کر یہ والا سلسلہ دوبارہ جا کے سٹارٹ ہو اور پھر جا کے دوبارہ سے نئی اپوائنٹمنٹس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کانٹینیو ہوگا تو اس حوالے سے جو بھی کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ لوگوں سے ہم وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہے ہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ